ہندوستان کی تمام شاعرات کا کلام آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں لیکن ایک شاعرہ ہے جو بنیادی طور پر تو ان کا تعلق ہندوستان سے ہے بھارت سے ہے لیکن ان دنوں وہ موسکو میں مقیم ہیں موسکو یعنی کی روس روس میں ہمارے ملک کی ایک شاعرہ ایک کلمکار نے یقینی طور پر روس کی خوبصورت فضا میں یہاں کی شاعری کی جو مٹھاس گھولی ہے اس کا جادو اور اس کا کمال آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب آپ محترمہ شویتہ سنگھ امہ سے ان کا خوبصورت کلام ان کے خوبصورت شاعری سنیں گے موسکو سے ہمارے بیچ میں تشریف لائی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ زوردار تالیوں کے بیچ انہیں آواز دیں تاکہ وہ اپنے خوبصورت شاعری کے ساتھ مائک پر تشریف لائیں محفل تہذیب و عدب کے اس منج سے میں شویتہ سنگھ امہ آپ سبی سننے والوں کو آدھا پیش کرتی ہوں برا سوچے وطن سے دور رہتی ہوں بہت دور رہتی ہوں وطن کو بہت مس کرتی ہوں ہندی کی بیٹی ہوں اردو سے عشق کرتی ہوں اور یہی عشق مجھے بار بار انڈیا کھیج کر لے آتا ہے جب بھی عدب کی بات ہوتی ہے شاعری کی بات ہوتی ہے ساہتی کی بات ہوتی ہے تو میں چلی آتی ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں جو بھی لکھتی ہوں دل سے نکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے حرف میرے کلام بات کرے تو زیادہ اچھا ہوگا عدب زندہ ہے ابھی بھی یہاں پہ لیکن ایک طرف سے تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جیسے مجھے اس دیش کو چھوڑے اس وطن کو چھوڑے پچیس سال ہو گئے لیکن جب بھی آتی ہوں اور یہ ملال اور یہ جو آپس کا جھگڑا ہے وہ بہت تکلیف دیتا ہے تو اس کے لئے ایک ربائی پیش کرتی ہوں کہ اسے ایک رب کے اتنے مذہب کیوں ہیں اسے ایک رب کے اتنے مذہب کیوں ہیں خود کو اول بتانے کو بے سبب کیوں ہیں اسے ایک رب کے اتنے مذہب کیوں ہیں خود کو اول بتانے کو بے سبب کیوں ہیں سچ ہے کہ ہر روح سے جھاکتا ہے تو سچ ہے کہ ہر روح سے جھاکتا ہے تو تیری اولاد پھر اتنی بے عدب کیوں ہے تیری اولاد پھر اتنی بے عدب کیوں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور ربائی پیش کرتی ہوں کہ خود کو میری نظر سے مت دیکھ تو ذرا مغرور ہو جائے گا خود کو میری نظر سے مت دیکھ تو ذرا مغرور ہو جائے گا ان ساہر آنکھوں کا نشہ بھی مجھ پر ضرور ہو جائے گا دل میں پنپتے ان احساسوں کو بھلے انجام نہ ملے اتنا تو تیہ ہے کہ تیرے عشق میں میرا نام بھی مشہور ہوتا ہے بہت شکریہ اور غزل کے چند اشار سے جوڑتی ہوں کہتی ہوں کہ آپ شامل ہیں جانساروں میں آپ شامل ہیں جانساروں میں آپ شامل ہیں جانساروں میں کیسے گل لیتی میں ہزاروں میں آپ شامل ہیں جانساروں میں کیسے گل لیتی میں ہزاروں میں دیکھئے کس پہ وہ نظر اٹھے منتظر ہم بھی ہیں کتاروں میں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ شامل ہیں جانساروں میں کیسے گل لیتی میں ہزاروں میں دیکھئے کس پہ وہ نظر اٹھے منتظر ہم بھی ہیں کتاروں میں کیا اچھی اور صاف ستری شائری سننے کو مل رہی ہے واہ واہ زوردار تعلیوں سے شہتہ جی کا زوردار استقبال آپ لوگ کر رہے ہیں بہت شکریہ اور اس کا اگلہ شیر کچھ یوں بن پڑا ہے کہ لبز میں رازے دل نہ آ جائے لبز میں رازے دل نہ آ جائے دل کی باتیں کرو اشاروں میں دل کی باتیں کرو اشاروں میں بہت شکریہ اور ایک اور شیر کچھ یوں بن پڑا ہے کہ رخ ہوا کا اگر موافق ہو رخ ہوا کا اگر موافق ہو کشتی پہنچے گی پھر کناروں پہ کشتی پہنچے گی پھر کناروں پہ اور ایک اور شیر اس کا کہ اتنا نمکین کیوں ہے یہ پانی اتنا نمکین کیوں ہے یہ پانی کس کے آنسوں ہیں آپ شاروں میں کس کے آنسوں ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک اور شیر کہ تیرے در پہ حجوم حاضر ہے تیرے در پہ حجوم حاضر ہے تیرے در پہ حجوم حاضر ہے کچھ سکو باٹ بے قراروں میں کچھ سکو باٹ بے قراروں میں اور مکتے کا شیر کہ مجھ کو کم تر نہیں سمجھنا تم مجھ کو کم تر نہیں سمجھنا تم یہ اما بھی ہے شہ سواروں میں یہ اما بھی ہے شہ سواروں میں آپ شامل ہیں جان عصاروں میں کیسے گن لیتی میں ہزاروں میں دیکھئے کس پہ وہ نظر اٹھے منتظر ہم بھی ہیں قطاع بہت شکریہ بھئے اما جی آپ کا بہت شکریہ اور جمیل اسغر صاحب کا بہت شکریہ کہ جمیل اسغر صاحب کی وجہ سے آپ کا کلام ہمیں سننے کو مل رہا ہے اور محفل تہذیب و عدب اور جمیل اسغر صاحب اور فیض بھائی ان سب کو مبارک بات ایک اور غزل کے چند اشار پیش کرتی ہوں کہ ان کے جیسا ہو بہو کیسے کرے ہا ہا ان کے جیسا ہو بہو ان کے جیسا ہو بہو کیسے کرے دوست کو اپنا عدو کیسے کرے واہ 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 ان کے جیسا ہو بہو کیسے کرے دوست کو اپنا عدو کیسے کرے اور جب تلک رستہ رہے گا زخم دل کیا کہنا جب تلک رستہ رہے گا زخم دل زخم دل کو ہم رفو کیسے کرے زخم دل کو ہم رفو کیسے کرے بہت شکریہ اور اکشید کی پوچھنا مذہب کے پہرے داروں سے پوچھنا مذہب کے پہرے داروں سے سوچ کا اپنے وضو کیسے کرے اور خامشی پہ شور ہاوی ہے بہت پھر بتاؤ گفتگو کیسے کرے پھر بتاؤ گفتگو کیسے کرے ایک اور چھوٹی چھوٹی میں آپ کو سناتی ہوں کہ زندگی بندگی میں گزارہ کرے زندگی بندگی میں گزارہ کرے اور اپنے سنم کا نظارہ کرے جب بھی بے پردہ اس کا خیال آئے تو اس کی صورت غزل میں اتارہ کرے زندگی بندگی میں گزارہ کرے اور اپنے سنم کا نظارہ کرے جب بھی بے پردہ اس کا خیال آئے تو اس کی صورت غزل میں اتارہ کرے اور کہتی ہوں کہ حادثوں سے بھی ہس کر گزار جائیں گے کیا کہنا حادثوں سے بھی ہس کر گزار جائیں گے سانت دینے کا گروہ اشارہ کرے اور اس اوپر والے کے لئے کہتی ہوں کہ اس کی آواز اندر سے آتی ہے تو کیا کہنا اس کی آواز اندر سے آتی ہے جب کیوں بھلا اس کو باہر پکارا کرے کیوں بھلا اس کو باہر پکارا کرے اور مکتے کا شیر کہ کرچیاں چپتی ہیں آنکھ میں کچھ اما کیا کہنا کرچیاں چپتی ہیں آنکھ میں کچھ اما خواب جب وہ میرا پارا پارا جب وہ میرا پارا پارا کرے زندگی بندگی میں گزارا کرے اور اپنے سنم کا نظارہ کرے بہت شکریہ میں آپ کو اپنی ایک نظم ترنو میں سنانا چاہوں گے آپ سب کاشیر بات چاہوں گے یہ نظم میں نے موسکو میں بہت بار سنائی ہے وہاں پہ ایمیسی میں جب بھی پروگرام ہوتا ہے ایمیسی میں وہاں مشاعرہ ہوتا ہے تو کبھی بلائیے نا ہم لوگوں کو ضرور ضرور تو وہاں پہ سنایا میں نے تو اتنا اتنے اچھے لوگ ہیں تو میں چاہتی ہوں یہاں آپ کو سناو میں تو سفر سے بے نظیر ہو گئی بے نظیر ہو گئی بے رنگ تھی میری یہ زندگانی کیا کہنا کچھ تو ادھوری تھی میری یہ کہانی کیا کہنا شوخ رنگوں سے بنی ایک تصویر ہو گئی رند کی شراب سے میں جوہ شیر ہو گئی شوخ رنگوں سے بنی ایک تصویر ہو گئی رند کی شراب سے میں جوہ شیر ہو گئی بہت شکریہ بہت شکریہ میں تو سفر سے بے نظیر ہو گئی علفت میں رانجنا کے میں تو ہیر ہو گئی اس کا بند دیکھیں ارشاد تیری بے رخی نے تو جب بھی رولایا کیا کہنا چشم نم کے گوھر میں نے کمایا تیری بے رخی نے تو جب بھی رولایا چشم نم کے گوھر میں نے کمایا یہ موتیاں میری جاگیر ہو گئی مفلسی میں ہو کے بھی میں امیر ہو گئی بہت شکریہ بہت شکریہ سے بے نظیر ہو گئی کیا آپ کہنا کیا کہنا اور اگلی بند پہ آپ کی توجہ چاہوں گی اور یہ میں مذہبی اکتہ کو سمرپیت کرتی ہوں عطا کیجئے ارشاد مذہب کے شیشے کو جب میں نے توڑا کیا کہنا مذہب کے شیشے کو جب میں نے توڑا سچی بادت سے خود کو ہے جوڑا ہندو مسلمہ سے میں کبیر ہو گئی انسانیت ہی میری تاثیر ہو گئی بہت شکریہ بہت شکریہ ہندو مسلمہ سے میں کبیر ہو گئی انسانیت ہی میری تاثیر ہو گئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں تو سفر سے بے نظیر ہو گئی علفت میران جھنا کے کیا کہنا میں تو ہیر ہو گئی بہت شکریہ بہت شکریہ ایک دو اور غزل کے چند اشار دیکھ لیں اشار کہ کچھ دیئے اب جلا کے دیکھیں گے کچھ دیئے اب جلا کے دیکھیں گے حوصلے پھر ہوا کے دیکھیں گے کیا کہنا بہت شکریہ کچھ دیئے اب جلا کے دیکھیں گے حوصلے پھر ہوا کے دیکھیں گے خامشی وہ سمجھ نہیں پاتے حالے دل سنا کے دیکھیں گے بہت شکریہ کچھ دیئے اب جلا کے دیکھیں گے حوصلے پھر ہوا کے دیکھیں گے خامشی وہ سمجھ نہیں پاتے حال دل سنا کے دیکھیں گے بہت شکریہ اس کا ایک اور شیر یہ ہے کہ اپنے علفت کی اس کہانی کو جابیدہ صاحب بنا کے دیکھیں گے اور مکتے کا شیر کہ عشق نے کر دیا مجھے میرا عشق نے کر دیا مجھے میرا رکس اب سب اما کے دیکھیں گے رکس اب سب اما کے دیکھیں گے کچھ دیئے اب جلا کے دیکھیں گے حوصلے پھر ہوا کے دیکھیں گے بہت شکریہ کہ حسن کو لا جوال کر دے گا حسن کو لا جوال کر دے گا وہ مجھے بے مثال کر دے گا گفتگو درمیاں نہیں ہے مگر فاصلہ ارض حال کر دے گا جاگنے کا سبب بتا دو تو خوابوں پر بھی سوال کر دے گا عشق اس کو بھی ہے بہت لیکن عشق اس کو بھی ہے بہت لیکن کہنے میں ماہو سال کر دے گا کہنے میں ماہو سال کر دے گا اور مکتے کا شیر کہ اس کے آگے اماں صفر ہے پر اس کے آگے اماں صفر ہے پر یہ صفر بھی کمال کر دے گا یہ صفر بھی کمال کر دے گا اور اب میں اجازت چاہوں گی ایک کرنی میں سنا کے اپنی جیگہ لیتی ہوں میں جے اونچے پرواز کی اکروانی ہے ہم اونچے پرواز کی اکروانی ہے ہم اس زمین کے نہیں آسمانی ہے ہم جو مکمل ہوئی نہ کسی بھی ترہا جو مکمل ہوئی نہ کسی بھی ترہا وہ ادھوری سے اپنی کہانی ہے ہم وہ ادھوری سے اپنی کہانی ہے ہم اور کہتی ہوں کہ مت کہو کہ خدا ہے کہیں پر نہیں وہ ہے موجود اس کی نشانی ہے ہم وہ ہے موجود اس کی نشانی ہے ہم وہ ہے منصف میرا تو یقین کی جیئے وہ ہے منصف میرا تو یقین کی جیئے اس کے انصاف کی حق بیانی ہے ہم اس کے انصاف کی حق بیانی ہے ہم اور مکتے کا شیر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گی کہتی ہوں کہ شیر تیرا اماب مکمل ہوا شیر تیرا اماب مکمل ہوا اولا مصرا ہے وہ مصرا سانی ہے ہم اولا مصرا ہے وہ مصرا سانی ہے ہم اونچ پرواز کی اکروانی ہے ہم اس زمین کے نہیں آسمانی ہے ہم جو مکمل ہوئی نہ کسی بھی طرح جو مکمل ہوئی نہ کسی بھی طرح وہ ادھوری سے اپنی کہانی ہے ہم وہ ادھوری سے اپنی کہانی ہے ہم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ